بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم بنیلد نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کا دہشتگردوں سے فیرنگ کا تبادلہ ایک فوجی جوان شہید اور ایک دہشتگرد واصل جہنم پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ شمالی وزیرستان کے علاقے شیوہ میں سیکورٹی فورسز اور دہشتگردوں کا درمیان فیرنگ کے تبادلے میں ایک دہشتگرد حلاق ہو گیا ہے جبکہ ایک فوجی جوان بھی شہید ہوا ہے آئی ایس پی آر سے جاری پیان میں کہا گیا ہے کہ شمالی وزیرستان کے علاقے شیوہ میں تیس نومبر کو سیکورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان فیرنگ کا تبادلہ ہوا بیان میں بتایا گیا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے بہادری سے مقابلہ کیا اور دہشتگردوں کو ٹھکانے کو موثر انداز میں نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں ایک دہشتگرد واسل جہنم ہو گیا مزید بتایا گیا ہے کہ مارے گئے دہشتگرد سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برامد ہوا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگرد سیکورٹی فورسز کے خلاف سرگرمیوں میں فال تھا پاک فوج کے تعلقات عامہ کے مطابق شدید فیرنگ کے تبادلے میں کوہر سے تعلق رکھنے والے پینتیس سالہ حوالدار تاروش نے بہادری سے لڑتے ہوئے جامل شہدت نوش کیا آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے میں کلیرنس اپریشن جاری کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی دہشتگرد موجود ہو تو اس کا خاتمہ کیا جائے یاد رہے کہ انتیس نومبر کو سیکورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقے حشاب میں خفیہ اطلاع پر کاروئی کرتے ہوئے دہشت دس دہشتگردوں کو حلاق کر دیا تھا آئی ایس پی آر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ خفیہ اطلاع پر دہشتگردوں کے ٹھکانے کلیر کرنے کے لئے آپریشن کیا گیا جو سیکورٹی فورسز اور شہریوں پر فیرنگ کے واقعات اور دوادر حشاب ایم ایٹ پر دھما کا خیز مواق نصب کرنے میں ملوث تھے خیال رہے کہ تئیس نومبر کو خیدر پختن خواہ کے زلہ جنوبی وزیرستان میں دہشتگردوں کے ساتھ فیرنگ کے تبادلے میں پاک فرد کا جوان شہید ہو گیا تھا آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق سیکورٹی فورسز کا دہشتگردوں کے ساتھ دائیس نومبر کو فیرنگ کا تبادلہ ہوا تھا بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شہید جوان کشناخت کوہار کے علاقے لاتی سے تعلق رکھنے والے انتالیس سالہ حوالدار عمر حیات کے نوم سے ہوئی تھی یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو درگفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بعد پاکستان پائندہ بعد